بارہ نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو با مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے قال الملع الذین استکفروا من قوله لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معکہ من قریتنا او لتعودن فی ملتنا ان کی قوم کے مستقبلین نے کہا کہ اے شویر ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے یا تم بھی پلٹ کر ہمارے مذہب پر آ جاؤ انہوں نے جواب دیا کہ چاہے ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہی کیوں نہ ہو قد افترینا على اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجان اللہ منا وما یکون لنا ان نعود فی ذا الا ان یشاء اللہ ربنا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْسَاتِحِينَ یہ اللہ پر بڑا بختان ہوگا اگر ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں جبکہ اس نے ہم کو اس مذہب سے نجات دے لی ہے اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں جب تک کہ خدا خود نہ چاہے ہمارے پروردگار کا علم ہر شئے پر حابی ہے اور ہمارا اعتماد اسی پر ہے خدایہ تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاتِرُونَ تو ان کی قوم کے کفار نے کہا کہ اگر تم لوگ شویب کا اتباع کر لو گے تو تمہارا شمار خسارہ والوں میں ہو جائے گا فَأَقَدَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِرِينَ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے میں اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھر میں سربازان ہو گئے جن لوگوں نے شویب کی تقزید کی وہ ایسے برباد ہو گئے گویا اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے جن لوگوں نے شویب کو چھتلایا وہی خسارہ والے قرار پائے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ اس کے بعد شویب نے ان سے مو پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دیا اور تمہیں نصیت بھی کی تو اب کفر اختیار کرنے والوں کے حال پر کس طرح افسوس کرو وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ اِلَّا أَخَدْنَا أَهْلَنَا لِلْبَحْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ میں کوئی نبی بھیجا تو اہل قریہ کو نافرمانی پر سختی اور پریشانی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ لوگ ہماری بارکاہ میں سذرہ وزاری کریں ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّا عَفَا وَقَالُوا قَرْمَ السَّآبَاءَنَ الضَّرَّاءُ وَالصَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پھر ہم نے برائی کی جگہ اچھائی دے دی یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ دکھ لیں اور کہنے لگے کہ یہ تکریف و رات تو ہمارے بزرگوں تک بھی آ چکی ہے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکا ولو ان اہل القرآ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يکسبون اور اگر اہل قرآ ایمان لیا پی اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکاتوں کے درمازے کھول لیتے لیکن انہوں نے تقزید کی تو ہم نے ان کو ان کے عمال کی گرفت میں لے لیا اَفَأَمِنَ اَهْلُ الْقُرَاءَنِ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْنَائِمُونَ کیا اہل قرآ اِس بات سے معمون ہے کہ یہ سوتے ہی رہے اور ہمارا عذاب رات و رات نازل ہو جائے اَوَأَمِنَ اَهْلُ الْقُرَاءَنِ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بُحَهُمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ یا اس بات سے مطمئن ہیں کہ یہ کھیل کود میں مصروف رہے اور ہمارا عذاب دن دھاڑے نازل ہو جائے اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ اَلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کیا ایک قوم کے بعد دوسرے زمین کے بارس ہونے والوں کو یہ ہدایت نہیں لیتی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں بھی مبتلائے مصیبت کر دیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے اور پھر انہیں کچھ سنائی نہ دیتا تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِنَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطُبْعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ یہ وہ دستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس موجزات لے کر آئے مگر پہلے سے تقصیب کرنے کی بنا پر یہ ایمان نہ لاسکے ہم اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَذْبِينَ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ہم نے ان کی اکثریت میں اہد و بیمان کی باستاری نہیں پائی اور ان کی اکثریت کو فاسق اور حدودِ عطا سے خارج ہی پایا ثُمَّ بَعْثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف پھیجا تو ان لوگوں نے بھی ظلم کیا تو اب دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ پیغمبر ہوں حقیق على ان لا اقول على اللہ الا الحق قَدْ جِئْسُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلِ میرے لیے لازم ہے کہ میں خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہوں میں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے موجزہ لے کر آیا ہوں لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے اس نے کہا کہ اگر تم موجزہ لائے ہو اور اپنی بات میں سچے ہو تو وہ موجزہ پیش کرو موسیٰ نے اپنا عصا پھیک دیا اور وہ اچھا حاصل ساب بن گیا اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی روشن اور چمکتار تھا قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَا بَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ فِرْعَوْن کی قوم کے رونسہ نے کہا کہ یہ تو سمجھدار جادوگر ہے جب تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْكِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ لوگوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور مختلف شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجئے جو تمام ماہر جادوگروں کو بلا کر لے آئیں جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں اس کی عجرت ملے گی قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرعون نے کہا کہ بے شک تم میرے دربار میں مقرب ہو جاؤ گے قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْمُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُونَ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عظیم ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اسا پھیکیں گے یا ہم اپنے کام کا آغاز کریں موسیٰ نے کہا کہ تم ابتدا کرو ان لوگوں نے رسیہ پھیکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِعَصَاتِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اور ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اب تم بھی اپنا آسا ڈال دو وہ ان کے تمام جادو کے صاحب کو نگا جائے گا فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ نفیجہ یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا اور ان کا کاروبار باطل ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وہ سب مخلوب ہو گئے اور زلیل ہو کر واپس ہو گئے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور دادو کا سب کے ساتھ سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے یعنی موسیٰ اور حارون کے رب پر قَالَ فِرْعَونُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا لَمَكْرُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے کیسے ہی مان لے آئے یہ تمہارا مکر ہے جو تم شہر میں پھیلا رہے ہو تاکہ لوگوں کو شہر سے باہر نکال سکو تو انقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْضُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُقَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سنطل سے کار دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سوری پر لٹکا دوں گا قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بہرحال اپنے پروردگار کی بارکہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں خدایہ ہم پر صبر کی بارش فرما اور ہمیں مسلمان دنیا سے اٹھانا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ فَنُقَتْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور فرعون کی قوم کے ایک کروہ نے کہا کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے خداوں کو چھوڑ دیں اس نے کہا کہ میں انقریب ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا میں ان پر قوت اور غلبہ رکھتا ہوں قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ مِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِسُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِرَسُنِ الْمُتَّقِينَ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو سمیل اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اور انجام کار بہرحال صاحبانِ تقمہ کے لیے ہے قَالُوا اُوذِيْنَا مِنْ قَبْلِ انْ تَأْفِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قوم نے کہا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے موسیٰ نے جواب دیا کہ انقریب تمہارا پروردگار تمہارے جشمن کو حلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا اور پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرَعُونَ بِالسِّمِينَ وَنَقْصِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلْ لَهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور حملِ آلِ فِرْعَونَ کو پہل اور سمراب کی کمی کی گرفت نے لے لیا کہ شاید وہ اسی طرح نصیت حاصل کر سکیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی نیکی آئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے اور جب برائی آئی تو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا اثر ہے آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی بچھکونی کے اصباب خدا کے یہاں معلوم ہیں لیکن ان کی اکثریت اس راست سے بے خبر ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْسِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِذَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ تم کتنی ہی نشانیاں جادو کرنے کے لیے لاؤ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْقَفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر ہم نے ان پر طوفان ٹدی جون مرندک اور خون کو مفصل نشانی بنا کر بھیجا لیکن ان لوگوں نے استقبار اور انکار سے کام لیا اور یہ لوگ واقعا مسلم لوگ تھے اور جب ان پر عذاب نازل ہو گیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رفع سے دعا کرو جس بات کا اس نے وعدہ کیا ہے اگر تم نے اس عذاب کو دور کرا دیا تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے بھی کر دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اس کے بعد جب ہم نے ایک مدت کے لیے عذاب کو برطرف کر دیا تو پھر اپنے اہد کو توڑنے والوں میں شامل ہو گئے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں ذریعہ میں غرق کر دیا کہ انہوں نے ہماری آیات کو چھکلایا تھا اور ان کی طرف سے غفلہ برطنے والے تھے واورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مجارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت جلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَونَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے مستدعفین کو شرق و غرب زمین کا وارث بنا دیا اور اس نے برکت عطا کر دی اور اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات تمام ہو گئی کہ انہوں نے صبر کیا تھا اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم والے بنا رہے تھے ہم نے سب کو برباد کر دیا اور ان کی اوسی اوسی امارتوں کو مسمار کر دیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْتُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَانٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَ جَعَلْ لَنَا إِلَاغًا كَهَا لَهُمْ آلِذَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْرٌ تَجْهَلُونَ اور ہم نے بنی افرائیل کو دریاء پار پہنچا دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد مجمع لگائے بیٹھی تھی ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو جیسا کہ ان کا خدا ہے انہوں نے کہا کہ تم لوگ بالکل جاہل ہو ان لوگوں کا نظام برباد ہونے والا اور ان کے عامال باطل ہیں کیا میں خدا کے علاوہ تمہارے لیے دونسا خدا پلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور جب ہم نے تم کو فرعون بالوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور لڑکوں کو خدمت کے لیے باقی رکھ رہے تھے اور اس نے تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے سخت ترین انتحان تھا وَوَاَدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اَقْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتْتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ لیا اسے دس وزید راتوں سے مکمل کر دیا کہ اس طرح ان کے رب کا وعدہ چالیس راتوں کا وعدہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ تم قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرتے رہو اور خبردار مفتدوں کے راستے کا اتباہ نہ کرنا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِ قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ عَلِهِ اَنظُرْ إِلَيْكِ قال لن ترانی ولیکن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ تو اس کے بعد جب غوصہ ہمارا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے ارشاد ہوا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو البتہ پہار کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جب پہاڑ پر پروردگار کی تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ بہوش ہو کر گھر پڑے پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ پروردگار تو پاکو پاکیزہ ہے اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں قَعْلَ يَا مُوسَى ارشاد ہوا کہ موسیٰ ہم نے تمام انسانوں میں اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے لہٰذا اب اس کتاب کو لے لو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِضَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّتٍ وَأْمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِ ذَا فَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ہر شہ میں سے نصیت کا حصہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے لہٰذا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیں میں القریب تمہیں فاسقین کے گھر دکھلا دوں گا فأصرف عن آیاتي الذین يتكبرون في الأرض بغیر الحق وإن يروا كل آیات لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آیات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغی يتخذوه سبيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْنَا غَافِلِينَ میں القریب اپنی آیاتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیر دعا جو روح زمین میں ناحق عکرتے پھرتے ہیں اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے اور کمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھکلایا ہے اور ان کی طرف سے غافل تھے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو چھکلایا ہے ان کے عامال برباد ہیں اور ظاہر ہے کہ انہیں ویسا ہی تو بدلہ دیا جائے گا جیسا عامال کر رہے تھے وَاتْتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِرْلًا جَسَدًا لَهُمْ خُوَارِ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے کوسالے کا مجسمہ بنایا جس میں آواز گی تھی کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ بات کرنے کے لائق ہے اور نہ کوئی راستہ دکھا سکتا ہے انہوں نے اسے خدا بنا لیا اور وہ لوگ واقعا ظلم کرنے والے تھے وَلَمَّا سُخِقَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ بِنَ الْخَاسِرِينَ اور جب وہ پشتائے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھیک گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہمارے اوپر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ والوں میں شامل ہو جائیں گے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قال بِئْسَ مَا خَلَثْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے گا تو غیب و غضب کے عالم میں کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت پوری حرکت کی ہے تم نے حکم خدا کے آنے میں کس قدر اُجلس کے کام لیا ہے اور پھر انہوں نے توریت کی تختیوں کو ڈال دیا اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھیشنے لگے حارون نے کہا بھائی قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے تو میں کیا کرتا آپ دشنوں کو تانے کا موقع نہ دیجئے اور میرا شمار ظالمین کے ساتھ نہ کیجئے قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے کہ تُو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے گسالے کو اختیار کیا ہے انقریب ان پر غضب پروردگار نازل ہوگا اور ان کے لئے زندگانی دنیا میں بھی زلط ہے اور ہم اسی طرح افطرہ کرنے والوں کو صدا دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور جن لوگوں نے برے عامال کیے اور پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو توبہ کے بعد تمہارا پروردگار بہت دخشنے والا بڑا مہربان ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ اَخَذَا الْأَلْوَاحَ وَكِ نُسْخَتِهَا غُنًا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اس کے بعد جب موسیٰ کا غصر ٹھڑنا پڑ گیا تو انہوں نے تقیوں کو اٹھا لیا اور اس کے نسخے میں ہدایت اور رحمت کی باتیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے درنے والے تھے واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيای أتوذكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بذا من تشاء وتهدي من تشاء اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم کے سب طرح افراد کا انتخاب کیا پھر اس کے بعد جب ایک چھٹکے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کہنے لگے کہ پروردگار اگر تُو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی کیا اب ان احمقوں کی حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا یہ تو صرف تیرا انتحان ہے جس سے جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے تُو ہمارا ولی ہے ہمیں ماف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تُو بڑا بخشنے والا ہے وَاکتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہمارے لیے اس دارے دنیا اور آخرت میں نیکی لکھتے ہم تیری ہی طرف رجوع کر رہے ہیں ارشاد ہوا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اس تک پہنچے گا اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے جسے میں انقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے زکاة عدا کرنے والے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِفَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کا اتباہ کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے رکھتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیز چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کا احترام کیا اس کی انداب کی اور اس نور کا اتباہ کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی در حقیقت فلح یافتہ اور کامیاب ہے قل یا ایگا الناس انی رسول اللہ ایلیکم جمیعا بالذی لگو ملک السماوات والارض لا ایلہ ایلا هو يحیی ویمیت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین و آسمان کی مملکت ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کا اتباہ کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور موسیٰ کے قوم میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور معاملات میں حق و انصاف کے ساتھ کام کرتی ہے وقتعناهم اثنتا عشرة اثباقا امما واوحینا الى موسیٰ اذ استسطاغ قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا من قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى کنو من طیبات ما رزقناكم وما ظلمونا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو یعقوب کی بارہ اولاد کے بارہ حصوں پر تخصیم کر دیا اور موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا کہ سمین پر اسا مار دو انہوں نے اسا مارا تو بارہ چشمیں جاری ہو گئے اس طرح کے ہر گروہ نے اپنے کھاٹ کو پیچھان لیا اور ہم نے ان کے سرو پر عبر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ جیسی نعمت نازل کی کہ ہمارے دیئے ہوئے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور ان لوگوں نے مخالفت کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے ہی لفظ پر ظلم کر رہے تھے وَإِذْقِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِصَّةٌ وَرِقُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اَن نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيعَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ لیکن حبتہ کہہ کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو ماف کر دیں کہ ہم انقریب نیک عمل کرنے والوں کے عجر میں اضافہ بھی کر دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْدًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ لیکن ظالموں نے جو انہیں بتایا گیا تھا اس کو بدل کر کچھ اور کہنا شروع کر دیا تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا کہ یہ فرس اور نافرمانی کر رہے تھے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْسِيهِمْ عِيْفَادُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْسِيهِمْ فِسْقْ اور نافرمانی سے کام لے رہے تھے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِضُونَ قَوْمَ لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور جب ان کی ایک جماعت نے مصلحین سے کہا کہ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ حلا کرنے والا ہے یا اس پر شدید عذاب کرنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم پروردگار کی بارکاہ میں عزت جاتے ہیں اور شاید یہ لوگ متقیبن ہی جائیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ضَلَبُوا بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس کے بعد جب انہوں نے یاد دہانی کو فراموش کر دیا تو ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کے فسق اور بدکاری کی بنا پر سخت ترین عذاب کی گرفت میں لے لیا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَلْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِينَ پھر جب دوبارہ ممانعہ کے باوجود سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ اب زلد کے ساتھ بندر بن جاؤ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعْثَنْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے علل اعلان کہہ دیا کہ قیامت تک ان پر ایسے افراد مسلط کیے جائیں گے جو انہیں بدترین سخفیوں میں مقتلع کریں گے کہ تمہارا پروردگار جلدی عذاب کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا مہربان بھی ہے وَقَطْطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ عُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَغُنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف ٹکڑوں میں تخصیل کر دیا بعض نیک کردار تھے اور بعض اس کے خلاف اور ہم نے انہیں آرام اور سختی کے ذریعے آجمایا کہ شاید راستے پر آ جائیں فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ وَلِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِثَاقُ الْكِتَابِ اَلَّا يَكُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ اَلَوْا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اس کے بعد ان میں ایک نسل پیدا ہوئی جو کتاب کی وارث تو بنی لیکن دنیا کا ہر مال لیتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ ان قریب ہمیں بخ دیا جائے گا اور پھر ویسا ہی مال مل گیا تو پھر لے لیا تو کیا ان سے کتاب کا اہد نہیں لیا گیا کہ خبردار خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہیں اور انہوں نے کتاب کو پڑھا بھی ہے اور دار آخرت ہی صاحبانِ تقویٰ کے لیے بہترین ہے کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے وَالَّذِينَ يُمَسْتِقُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَابُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے لیے آجر کو زائع نہیں کرتے ہیں وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّتُ وَغَنُّنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلْ لَكُمْ تَتْفَقُونَ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب ہم نے پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح ان کے سروں پر مولخ کر دیا اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اب یہ گھلنے والا ہے تو ہم نے کہا کہ توریت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو شاید اس طرح متقی اور پریزگار بن جاؤ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِرْنَا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اور جب تمہارے پروردگار نے فرزندان آدم کی پشتوں سے ان کی ضروریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواہ ہیں یہ اہد اس لیے لیا کہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس اہد سے غافل تھے اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعَدِهِمْ اَفَتُوْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبِطِلُونَ یا یہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے شرک کیا تھا اور ہم صرف ان کی اولاد میں تھے تو کیا اہلِ باطن کے عامال کی بنا پر ہم کو ہلاک کر دے گا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُوا الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں اور شاید یہ لوگ پلٹ کر آ جائیں وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْغَا فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور انہیں اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی پھر وہ ان سے بالکل علاق ہو گیا اور شیطان نے اس کا پیشہ پکڑ لیا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلم کر دیتے لیکن وہ خود زمین کی طرف چھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے اس پر حملہ کرو تو بھی زمان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زمان نکالے رہے یہ اس عوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تقزیب کی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگے کس قدر بری مثال ہے اس عوم کی جس نے ہماری آیات کی تقزیب کی اور وہ لوگ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتا ہے اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے وہی خسارہ والوں میں ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَانٌ اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہندم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں اور کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں یہ چوپائیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادت گمراہ ہیں اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے لہٰذا اسے انہی کے ذریعے پکارو اور ان لوگوں کو چھو دو جو اس کے ناموں میں بے دینی سے کام لیتے ہیں انقریب انہیں ان کے عامال کا برلا دیا جائے گا وَمِنْ مَنْ خَلَقُنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور ہماری مخلوقات ہی میں سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَثِينَ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تقزیر کی ہم انہیں انقریب اس طرح لپیٹ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور ہم تو انہیں دھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر بہت مستقم ہوتی ہے اور کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے وہ صرف واضح طور پر عزابِ الٰہی سے دھرانے والا ہے اولم ینظروا فی ملكوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیئی وانعسا ان یکون قد اقترب اجلهم فبئی حدیث بعده یؤمنون اور کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کی حکومت اور خدا کی تمام مخلقات پر غور نہیں کیا اور یہ کہ شاید ان کی اجل قریب آگئی ہوں تو یہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے جسے خدا ہی گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے اور وہ انہیں سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ تھوکرے کھا دیکھرے یسألونک عن الساعة ایان مرساها یا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها ایلا هو فقلت في السماوات والارض لا تأسیكم اللہ بغتا یسألونک کہ انک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے وہی اس کو بروقت ظاہر کرے گا یہ قیامت زمین و آسمان دونوں کے لیے بہت گراں ہے اور توہرے پاس اچانک آنے والی ہے اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مکمل فکر ہے تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرر الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْسَنِ يَسْوُوْ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے نفس کے نفس و نفسان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر جو خدا چاہے اور اگر میں غیب سے باخبر ہوتا تو بہت زیادہ خیر انجام دیتا اور کوئی برائی مجھ تک نہ آ سکتی میں تو فرص صاحبان ایمان کے لیے بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے درانے والا ہوں هو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسکن ایلیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما افقلت دعو اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین وہی خدا ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو اس کے بعد شوہر نے زوجہ سے مقاربت کی تو ہلکا سا حمل پیدا ہوا جسے وہ لیے پھرتی رہی پھر حمل بھاری ہوا اور وقت کے ولادت قریب آیا تو دونوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اگر ہم کو صالح اولاد دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں گے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِفُونَ اس کے بعد جب اس نے صالح فرزن دے دیا تو اللہ کی عطا میں اس کا شریک قرار دے دیا جبکہ خدا ان شریکوں سے کہیں زیادہ بھند و برطر ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا یہ لوگ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی شیخ خلق نہیں کر سکتے اور خود بھی مخلوق ہیں وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور ان کے اختیار میں خود اپنی مدد بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نصر بھی نہیں کر سکتے وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَابِتُونَ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو ساتھ بھی نہ آئیں گے ان کے لئے سب برابر ہے انہیں بلائیں یا چھپ رہ جائیں اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم لوگ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب تمہیں جیسے بندے ہیں لہٰذا تم انہیں بلاؤ اور وہ تمہاری آواز پر لبے کہیں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِدْ عُوْ شُرَكَاءَكُمْ اَلَهُمْ أَيْدُونَ بِهَا کیا ان کے پاس چلنے کے قابل پیر حملہ کرنے کے لئے قابل ہاتھ دیکھنے کے قابل آنکھیں اور سننے کے لائق قان ہیں جن سے کام لے سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکہ کو بلاؤ اور جو مکر کرنا چاہتے ہو کرو اور ہرگز مجھے مولت ما دو دیکھو تم کیا کر سکتے ہو اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِينَ ازَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ بے شک میرا مالک مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا والی و بارث ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَقِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور اسے چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے ہی کام آ سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اگر تم ان کو ہدایت کی دعوت دوگے تو سن بھی نہ سکیں گے اور دیکھوگے تو ایسا لگے گا جیسے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاہِمِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افو کا راستہ اختیار کریں نیکی کا حکم دیں اور جائلوں سے کنارہ کشی کریں وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِي اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی غلط خیال پیدا کیا جائے تو خدا کی پناہ مانگیں کہ وہ ہر شئے کا سننے والا اور جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَلَكَّهُوا فَإِذَا هُم مُبْصِغُونَ جو لوگ صاحبانِ تقویٰ ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھونا بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدْدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اور مشرقین کے برادران شایاطین انہیں گمرہی میں کھیس رہے ہیں اور اس میں کوئی کتائی نہیں کرتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے تو کہتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں مندخب کر لیتے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحیع پروردگار کا اتبا کرتا ہوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل، ہدایت اور صاحبانِ ایمان کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن کی طلابت کی جائے تو خاموش ہو کر غوش سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْقُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور خدا کو اپنے دل ہی دل میں تذر رو اور خوف کے ساتھ یاد کرو اور قول کے اعتبار سے بھی اسے کم بلند آواز سے صبح و شام یاد کرو اور خبردار غافلوں میں نہ ہو جاؤ اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں سشتہ ریز رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ اور رسول کے لیے ہیں لہذا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپ اس میں اصلاح کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ ذَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صاحبان ایمان درحقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور اس کی آیتوں کی تلاوک کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ لوگ اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیہوے رخص میں سے انفاق بھی کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ یہی لوگ حقیقتاً صاحب ایمان ہے اور انہی کے لیے پروردگار کے یہاں درجات اور مغفرت اور باعزت روزی ہے کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ جس طرح تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برامت کیا اگرچہ مومنین کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی يُجَادِنُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں جیسے کہ موت کی طرف حکائے جا رہے ہوں اور حسد سے دیکھ رہے ہوں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَجُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ ذَابِرَ الْكَافِرِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو کروہ میں سے ایک تمہارے لئے بحرحال ہے اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا کروہ نہ ہو اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلے کو قطع کر دینا چاہتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُحِقِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُ تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل فنہ ہو جائے چاہے مجرمین اسے کسی قدر برا کیوں نہ سمجھیں اِذْ تَسْتَغِيْسُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدْرُكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِسِينَ جب تم پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں ایک ہزار ملائکہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں جو برابر ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَقْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْذِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اسے ہم نے صرف ایک بشارت قرار دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ ہی صاحبِ عزت اور صاحبِ حکمت ہے اِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَاتَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ جس طرح خدا تم پر نین غالب کر رہا تھا جو تمہارے لئے باعث سکون تھی اور آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاکیزہ بنا دے اور تم سے شیطان کی کسافت کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مطمئن بنا دے اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کر دے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اور جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو میں انقریب کفار کے دلوں میں روپ پیدا کر دوں گا لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام املیوں کے پور پور کار دو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَرِیدُ الْعِقَابِ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے اور جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارُ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اے ایمان والو جب کفار سے مدان جنگ میں ملاقات کرو تو خبردار انہیں پیچھنا دکھانا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّدًا إِلَا فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاہُ جَهَنَّمْ اور جو آج کے دن پیٹ دکھائے گا وہ غضبِ الٰہی کا حق دار ہوگا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا جو پترین انجام ہے علاوہ ان لوگوں کے جو جنگی حکمتِ عملی کی بنا پر پیچھے ہٹ جائیں یا کسی دوسرے گروہ کی پناہ لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْرِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے قتل کیا ہے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگریزے نہیں پھیکے ہیں بلکہ خدا نے پھیکے ہیں تاکہ صاحبانِ ایمان پر خوب اچھی طرح احسان کر دیں کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ یہ تو یہ احسان ہے اور خدا کفار کے مکر کو کمزور بنانے والا ہے اگر تم لوگ فتح چاہتے ہو تو یہ فتح آ گئی اور اگر تم جنگ سے بعد آ جاؤ تو اس نے تمہارے لئے بھلائی ہے اور اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی پلٹ کر آ رہے ہیں اور تمہارا گروہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کام آنے والا نہیں ہے اور اللہ ہمیشہ صاحبانِ ایمان کے ساتھ ہے ایمان بالو اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو جبکہ تم سن بھی رہے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِحْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِنُونَ اللہ کے نزدیف بترین زمین پر چلنے والے وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُحْرِضُونَ اور اگر خدا ان میں کسی خیر کو دیکھتا تو انہیں ضرور سناتا اور اگر سنا بھی دیتا تو یہ مو پھرا لیتے اور اعراس سے کام لیتے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اے ایمان والو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواس پر لبیق کہو جب وہ تمہیں اس عمر کی دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان خائل ہو جاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤگے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَرِیدُ الْعِقَابِ اور اس فتنے سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنسنے والا نہیں ہے اور یاد رکھو کہ اللہ سخت ترین عذاب کا مالک ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں قلیل داداد میں اور کمزور تھے تم ہر آنڈ ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے کہ خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں تعیف کی تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم اس کا شکریہ دا کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالْرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ایمان والو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے بھی ہو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے امبال ایک آزمائش ہیں اور خدا کے پاس عجر عظیم ہے یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ يجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ایمان والو اگر تم تقوی الہی اختیار کروگے تو وہ تمہیں حق و باطل میں تفرقے کی صلاحیت عطا کردے گا تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کردے گا کہ وہ بڑا فضل کرنے والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُونِ يُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب کفار تدبیریں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیں یا شہر بدر کر دیں یا قتل کر دیں اور ان کی تدبیروں کے ساتھ خدا بھی اس کے خلاف انتظام کر رہا تھا اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَلْ سَمِعْنَا لَوْ لَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اور ان کا یہ حال ہے کہ جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ سن لیا ہم خود بھی چاہے تو ایسا ہی کہہ سکتے ہیں یہ تو صرف پچھلے والوں کی داستانیں ہیں وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْصِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ خدایہ اگر یہ تیری طرح سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا عذابِ علیم نازل کر دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَابِرُونَ حالانکہ خدا ان پر اس وقت تک عذاب نہ کرے گا جب تک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان ہیں اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتُّونَ عَلِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اور ان کے لیے کونسی بات ہے کہ خدا ان پر عذاب نہ کرے جبکہ یہ لوگوں کو مزجد الحرام سے روکتے ہیں اور اس کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے ولی صرف متقی اور پریزگار افراد ہیں لیکن ان کی اکثریت اس سے بھی بے خبر ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْبِيَةً فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ان کی تو نماز بھی مزجد الحرام کے پاس صرف تعلی اور شکی ہے لہٰذا اب تم لوگ اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يقلبون جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یہ اپنے انبال کو صرف اس لیے خرج کرتے ہیں کہ لوگوں کو رائے خدا سے روکیں تو یہ خرج بھی کریں گے اور اس کے بعد یہ بات ان کے لیے حسر بھی بنے گی اور آخر میں مخلوب بھی ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یہ سب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے لیمید اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہو على بعض فیرسمہو جمیعا فیجعلہو فی جہنم تاکہ خدا خبیث کو پاکیزہ سے الک کر دے اور پھر خبیث کو ایک پر ایک رکھ کر دھیر بنا دے اور سب کو اکٹھا جہنم میں چھوک دے کہ یہی لوگ خسارہ اور کھاٹے والے ہیں پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے لیکن اگر پھر پلٹ گئے تو گزشتہ لوگوں کا طریقہ بھی گزر چکا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور تم لوگ ان کفار سے جہاد کرو جہاں تک کہ فتنے کا وجود نہ رہ جائے اور سارا دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ ان کے عامال کو خوب دیکھنے والا ہے وَإِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اگر دوبارہ پلٹ جائیں تو یاد رکھو کہ خدا توہرہ مولا اور سرپرست ہے اور وہ بہترین مولا و مالک اور بہترین مددکار ہے بہترین مولا اور سرپرست ہے